اسلام علیکم انیکہ کچن ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید پیاس کے پکوڑے تو سب بھی بناتے ہیں لیکن آج پیاسکی میں آپ کو ایک ایسی یونیک ریسپی دینے والی ہوں جو انتہائی لذیذ بننے والی ہے آپ نے میری ویڈیو کو مکمل ووچ کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بڑے سائز کی پیاس لیے اس کو باریک سلائس کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم اس کے شامل کریں گے ایک کپ بریڈ گرمز پہلے آپ نے پیاز اور بریڈ گرمز کو ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد سپائسیز میں جائے گا ہاف ٹی سپون پیپرکا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہی آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اور کالی مرچ بلکل تھوڑی سی اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے سوکا ہوا پودینہ ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کے ساتھ اس میں دو چمچ ہم پانی کی شامل کریں گے اور ایک چمچ ہم نے اس میں لیمن جوس کا ایڈ کرنا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ بیٹر ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایک دو چمچ آپ پانی کا مزید شامل کر سکتے ہیں اس طرح ٹھیک سا بیٹر بنا کر آپ نے اس کے کباب کی شکل دے لینا ہے جیسے بھی آپ کو مناسب لگے چاہے تو گول اور چاہے تو ایسے اس کے بعد سلو آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے ایک سائٹ پر ہی اس کو پکنے دینا ہے بار بار چمچ بلکل نہیں چلانا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے جب ایک سائٹ سے بہت اچھے سے کلر آ جائے تو آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اور ایسے ہی تین منٹ مزید آپ نے پکانا ہے جب دوسرے سائٹ سے کلر آ جائے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک وزٹ نہیں کیا تو ضرور کریں وہاں بہت مزیدار ریسپیز موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی